اسی طرح ایک دفعہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی آئیشہ رات کو چند عورتوں کے ساتھ اپنے ضروریات انسانی کے لیے بیٹھ چکہ اس زمانے میں ہمامات یا اس زمانے میں یہ اٹیچ بات ہوتے نہیں تھے عورتیں یہ ہوتی تھی وہ بیچاری گھر سے بیٹھ دور جنگلوں میں چلی جاتی تھی پہاڑوں میں چلی جاتی تھی کہ کہاں جائیں تو آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت مستہ ان کی والدہ جو تھی وہ بھی ساتھ وہ بوڑی عورت تھی رات کا وقت تھا چل رہی تھی ان کا پاؤں کے نیچے ان کا اپنا کپڑا جو تھا پاؤں کے نیچے آیا تو ان کو درہا ٹھوکر لگی تو ٹھوکر لگی تو گرنے لگی تو ان کے موں سے فوراں نکلا کے تائے سا مستہ کہ اللہ مستہ کو ہلاک کرے برباد کرے اپنے بیٹے کے بارے بی بی آئیشہ حیران ہو گئے ان نے کہا کہ کیا کر رہی ہو یا امہ مستہ مازہ تو کھولی مستہ کی امہ تم کیا کہہ رہی ہو تو وہ بیچاری کھڑی ہوگی اور اس نے کہا آئیشہ امہ علمتے تمہیں پتہ بھی ہے کچھ ایشہ نے کہا کس بات کا اس نے کہا اچھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس نے کھانی مجھے تمہیں پتہ ان نے کہا لوگوں نے تم پہ تحمد لگائی ہوئی ہے قضب کی ہوئی ہے نعوذ باللہ اور تحمد لگانے والوں میں جنہوں نے آپ پہ تحمد لگائی ہے ان تحمد لگانے والی پارٹی میں میرا بیٹا وہ مستہ بھی شریک ہے جن لوگوں نے آپ پہ تحمد لگائی ہے کہ قافلے سے پیچھے رہے گئی نعوذ باللہ اور ایک صحابی آئے اس کا مطلب ہے کہ بی بی ایشہ کی نیت بھی خراب تھی اور وہ صحابی کی نعوذ باللہ نیت خراب تھی اللہ معاف فرمائے اتنی بڑی تحمد لگائی گئی ہے تو اس تحمد لگانے والے لوگوں میں میرا بیٹا جو ہے مستہ وہ بھی شریک ہے تو میں اس کے لیے کیسے دعا کروں جو بی بی آئیشہ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو اللہ نے اتنی عظمت والی بی بی بھیجی ہے اس پہ الزام لگائے اور میں چپ کر جاؤں میں تو بیٹا قربان کر سکتی ہوں حضور کی بی بی پہ بیٹا کیا ہے لیکن آئیشہ کا قمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ خود اندازہ کریں ایمان سے کہیں کہ آپ کی یا میری بی بی ہو میری بیٹی ہو آپ کا چروہ میں نام نہیں لیتا آپ نراض ہو جائیں گے میری بی بی یا میری بیٹی پہ کوئی تحمد لگائے اس وقت برداشت کرنا حوصلہ کرنا آسان ہوتا ہے بڑے سے بڑے آدمی کا دماغ بھی اکھل جاتا ہے لیکن آئیشہ کا حوصلہ دیکھیں کہ صحابی کے عظمت میں حرف نہ آئے کہنے لگی ام مستعا اگر ایسی بات ہے بھی لیکن تیرا بیٹا ہے تو بدری ہے تو اصحابِ بدر میں اور اللہ ان کی مغفرت کر چکا ہے تو تم کیوں اس کو بدعا دے رہی ہو چلو اس سے ایسی بات ہو گئی ہو گئی لیکن تیرا بیٹا بدری ہے اور بدر کے صحابی کو اللہ مغفرت کر چکے ہیں اور فرما چکے ہیں کہ جو کچھ کرو اے ملوم ماشے تم جاؤ جو مرضی ہے کرو اتنی بڑی چھوٹی اور دینے والا خدا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جاؤ جو مرضی ہے کرو میں نے جو بخت دیا میں نے تمہیں بھیجنا ہے یہ انت ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو معنی یہ ہوتا ہے اللہ کرنے ہی نہیں دیں گے تھا غلط کام اور اگر ہو جائے گا توبہ کی توفیق دے دیں گے بخت دیں گے فورا ایسا کام نہیں کرنے دیں گے کہ صحابی کو نعوذ باللہ اسی گناہ پہ اڑا رہے اور جہنم کی صدا بھگت نہیں پڑے یا تو گناہ کرنے نہیں دیں گے محفوظ کے مقام پہ لے آئیں گے اور اگر کوئی خطا ہو گئی توفیق کی توبہ دے دیں گے جب توبہ ہو جائے گی گناہ باپ ہو جائے محفوظ کے لئے